بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایڈوائزر کوکنگ آپ کے لئے بہت ہی یونیک سا ناشتہ لے کے آیا ہے ناشتہ ریسپی ہم آپ کو بتائیں گے کیا آپ رمضان میں سہری کس طرح سے کیا کریں جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں ہماری آج کی ریسپی اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں چینل سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن دبائیے اور آجائیے ویڈیو کی طرف یہاں پر دیکھیں ایک بول ہے ہمارے پاس ملائی دودھ کے اوپر جو ملائی آ جاتی ہے دودھ گرم کرنے کے بعد وہ ملائی سٹور کر لیتے ہیں ہم فریز کر لیتے ہیں اور اس ملائی سے ہم آپ کو مکھن بنانا سکھائیں گے آپ کو بھوک نہیں لگے گی یہاں پر ہم جو ملائی ہے وہ پوری ڈال لیں گے برطن کے اندر اور ہلکا سا پانی بول کے اندر ڈال کے اس کو ساف کر لیں گے ملائی جو اس کے اوپر لگی ہوئی ہے اور یہ بول بھر کے ہم پانی کا ڈال لیں گے برطن کے اندر جس کے اندر ہم نے پہلے ملائی ڈالی ہے دیکھئے یہاں پر ہے ہمارے پاس الیکٹرک مدھانی یہ دیکھئے الیکٹرک مدھانی ہم نے رکھی ہے برطن کے اوپر اور برطن آن کر کے ہم اسے بیٹ کرنا سٹارٹ کر لیتے ہیں تاکہ جو مکھن ہے وہ ہمارا اوپر لی سطح پر آ جائے بنائی سے مکھن تیار ہو جائے اس کے اندر ہم نے نارمل پانی ڈالا ہے تھنڈا پانی نہیں ڈالا تو یہ دیکھئے اسے دو سے چار منٹ تک ہم نے اچھے سے بیٹ کیا ہے اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے ہی جو سارا مکھن ہے وہ اوپر آ گیا لسی نیچے ہے اور یہ پیور مکھن ہے اب ہم ایسے کرتے ہیں اس کو سٹین کر لیتے ہیں الیکٹرک بیٹر کو اچھے سے ساف کر لیں گے اس طرح سے سٹینر ہم نے رکھی ہے بول کے اوپر اور تھوڑا تھوڑا کر کے سٹین کر لیں گے لسی نکال لی ہے یہاں پر دیکھئے کہ ہم نے لیا ہے ایک در مولڈ ساتھ میں لیا ہے بٹر پیپر بٹر پیپر کو مولڈ کے اندر اچھے سے سیٹ کر لیں گے پلیس کر لیں گے اور جو ہم نے ابھی بٹر نکالا ہے تازہ تازہ سا وہ ہم اس کے اندر رکھ دیں گے جملس کی مدد سے بٹر کو اچھے سے بیلنس کر لیں گے برابر اس کی سطح ہو اور یہ اچھی طرح سے سب جگہاں پہ مینٹین ہو بٹر کو ہم تقریباً آٹھ گھنٹے کے لیے یا پھر اوور نائٹ فریز کر کے رکھیں گے تاکہ یہ اچھے سے جمد ہے اور دیکھیں اوور نائٹ جب ہم نے بٹر کو فریز کر لیا تھا اس کے بعد نکالا ہے تو یہ بہت ہی آسانی سے بٹر مولڈ سے نکل آیا ہے باہر بٹر پیبر کو ریموف کر دیتے ہیں اور ڈرے میں رکھ کے بٹر کو کٹ کریں گے دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھا اور بہت ہی سمودھ بٹر نکل آیا ہے ہمارے پاس اور یہ ہوم میرے گھر میں آپ کے سامنے ہی ہم نے بنایا ہے ملائی سے چھوڑی کی مدد سے اس کے سلائسز کٹ کر لیں گے اور دیکھیں یہاں پر یہ ایک سلائسز ہم اسے مزید کٹ کریں گے چھوٹے چھوٹے سے ٹکڑوں میں کٹ کر لیں گے تاکہ یہ آسانی سے کھایا جا سکے اور یہ ساتھ میں ہم نے رکھی ہے شکر بہت ہی ہی ہیلڈی ناشتہ ہے آپ سہری میں یہ ضرور کیا کریں اور اس سے آپ کو طاقت ملتی ہے پورے جو ہم دن پر بھوکا رہتے ہیں ویکنس ہو جاتی ہے وہ اس ناشتے کے مدد سے نہیں ہوگی آپ جانتے ہیں بٹر بہت ہی زیادہ ہیلڈی ہے اور شکر بھی بہت زیادہ ہیلڈی ہے یہ آپ نے ویکنس نہیں ہونے دے گی آپ کو طاقت دے گی اس کے علاوہ جو آپ بھوکا پیاسا رہتے ہیں وہ مینٹین ہو جائے گا آپ کو بہت زیادہ بھوک نہیں لگے کیسے لگی ہے آپ کو یہ ریسپی لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو جلدی سے چینل سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن دبائیے اور جڑ جائیے ہمارے ساتھ ہم پھر اس طرح سے یونیک سی ریسپ پہ رکھائیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ